بسم اللہ الر AFPS کیسے چیز دیکھیں استینجا کا طریقہ استینجا کہتے ہیں کس خیلطہ ہے استینجا کہتے ہیں پاکھی حاصل کرنے کو استینجا کیسے کہتے ہیں پاکھی حاصل کرنے کا نام استینجا لوگ جب لئے استینجا کو مطلب پشاپ کرنا سمیں سمجھ رہے ہیں استونجا استینجا کو مطلب تک چاہتا ہے بولیے पاکھی حاصل کرنا لیکن ساتھ مش frequ جاتا ہے دو چیزوں کے لئے دو ضرورت کے لئے لیے جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں دو کام کے لئے دونوں کام کے بعد جو پاکی حاصل کرتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں اسنجا کہتے ہیں اسنجا کا جو مسنون طریفہ ہے جو سندر طریفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسنجا کے لئے شیف لے جاتے تھے تو مسنون پشاپ کے بعد دھیلے کا یا پتھر کا استعمال فرماتے تھے وہ جو پشاپ کو ایکزارب کریں ملے کا یا مٹی کا استعمال فرماتے تھے جو پشاپ کو ایکزارب کریں حضور اس کا استعمال فرماتے جب سوک جاتا ہے تب حضور پانی سے دیتے ہیں سمجھ رہے آپ بات کو یہ کو ہو گئی آپ کے لئے پشاپ دیتے ہیں پخانے میں کیا ہوتا ہے ٹی پانچ یا ساتھ ایٹیں ہوتے ہیں ملا ہوتا ہے پخانے کے راستے کو اس سے پوشہ جائے اور جب وہ سوک جائے ساتھ میں تو عرام سے جنرلی سوک جاتا ہے اس کے بعد پھر پانی سے دھل رہے ہیں یہ اس تیجہ کا طریقہ ہے سمجھ رہے آپ لیکن آج کے وقت میں ڈھیلا رکھنا وہ شروع بر جائے گا پروپل کریئے ڈوکی کے لئے نہیں ہوتی ہیں تو آج کے وقت میں آپ کے ساتھ دو آپشن ہیں آپشن نمبر ایک کہ آپ کے پاس اچھا مٹی یا پھر میں نے کہا ڈھیلا کوئی سا بھی ہے اس سے یا پرانے کپڑے سے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پرانے کپڑے کو بھی اور آج کب تو ٹیشو کا نمانہ ٹیشو پیپر کا ٹیشو پیپر کا بھی یوز آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پانی سے دھلیے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے وقت میں ڈھیلا بھیلا تو پاسبل نہیں آپ سے پانی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں لیکن خیال رہے ہیں کہ پشاب اگر کر رہے ہیں تو اتنا پانی آپ کم سے کم یوز کر لیں کہ آپ کو سٹسفیکشن ہو جائے کہ ہم نے پوری طریقہ سے پشاب کو دھل لیا اور اگر آپ پکانے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ اگر پاٹی کے بعد دھل رہے تو آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ صاحب اس اتنی دیر تک دھوئیے کہ رنگ اور اس میں دونوں کا دونوں دھل جائے اس بات کا خیال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کوئی مشکل کسی کو کسی کو دھلتی نا ٹھیک ہے ہاں اب بھیلا لینے کے لیے یہ بہت اہم طریقہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ بھیلا آگے سے پیچھے کی طرف یہ جائے جائے یہ پیچھے سے آگے کی طرف یہ ایک الگ بحث ہے اس پر ہم بحث نہیں کرتا جاتے ہیں بس اتنا آپ لوگ جانئے کہ مسنون جو طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا وہ پہلے ایک میڑا کے ذریعے سکھانا اور اس کے بعد پانی سے گھلنا یہ کیا کہلاتا ہے اس پینٹہ کہلاتا ہے سمجھ رہے ہیں مرد جب پکھانے کے بعد جب دھونے کا معاملہ کریں گے تو انگلیاں 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 پر چڑھیں گے مرد پہلے چھوٹی انگلی نیچے رکھیں گے اس کے بعد کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلیوں دیکھنی جیسے کو آپ کو یہ مرد جب شوچالے میں یوز کریں گے پکھانے کے بعد پھوٹی کے بعد دھونے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوگا دیکھ لیجے آپ کسی کو پراؤں ہو رہی ہے کانی اگلی نیچے ہیں اس کے بعد والی اس کے اوپر اس کے بعد والی بڑی ہو گئی لیکن عورت جب جائیں گی تو عورت یوں کریں گی تب جس پلٹ جائے گا چھوٹی ہوں گی ان کی اوپر ہوں گی اس کے بعد والی جی اور سب سے بڑی والی سب سے نیچے عورت یوں کریں گی اور مرد من رہے ہیں اسی اوپر مشکل یہ ہے اب جنگلی آدمی کیا کرتا پورا ہاتھ سگا دیتا پورا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تین اونگلیوں سے اب دست کیا جاتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ نے دست آپ منہ پانی اور دست منہ ہاں اب دست کرنا جس کو ہمیں گلتے ہیں یہ مرد یوں کریں گے اور عورت یوں کریں گے سمجھ گئے سمجھ گئے اسے کوئی مشکل چلیئے ایک چھوٹا سا سوال ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ سر میں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی میں نے پوچھا کیوں انہوں نے ایسے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا ہے مجھے دکھایا ان کا ہاتھ فریکچر ہے جوکٹر نے سختی سے بنا کیا کہ آپ نہا نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ پانی کا یوز نہیں کر سکتے تو سر ہم اس نے نماز نہیں پڑھنے آئے میں نے اس نے کہا کہ بھائی آپ لیے کام بلد کیا تو سر پانی نہیں لے پاتا ہوں ایک ہاتھ سے کیسے پانی لوگ کیا کروں میں نے کہا آپ کے پاس ٹیشو پیپر کار سر میرے پاس ٹیشو پیپر کا خزانہ ہے میں نے کہا آپ پشاپ کرنے جائے ٹیشو پیپر لے کر جائیں پشاپ جب آپ کر لے پشاپ کے راستے کو پوچھ لیجئے ٹھیک ہے پشاپ کے راستے کو آپ کیا کر لیجئے پوچھ لیجئے اگر پوسبل پانی لاری ہے نہیں پوسبل ہے پشاپ آپ پوری طریقے سے سکھا دیجئے پھر آپ کیا ہو گئے فریش ہو گئے اب آپ پانی اگر یوز کر سکتے ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے کولی تو لی کر دیجئے ایک ہاتھ سے ناگر پانی نہ لیجئے ایک ہاتھ سے فیز دھو لیجئے اور ایک ہاتھ کو جہاں تک جتنہ پوسیبل ہو کر لیجئے اور اس ہاتھ پر ایسی مسائل کر لیجئے اور پھر سر کا مسائل کر کے پھر پیر کو دل لیجئے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ابھی میں نے آپ کو تیہموں کا طریقہ بتایا کہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب غسل فرض ہے ہم پر تو ہم نے بتایا آپ سے کہ غسل جب فرض ہے تو آپ پانی اگر نہیں اس کر سکتے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ تیہموں کر لیجئے لیکن نماز آپ کو کسی وی صدت میں چھوڑنا نہیں ایک صاحب نے کہا سر میں جوب کرتا ہوں میں جوب کرتا ہوں اور پانی لے کر کے جانا فیلڈ ورکر میرا بہت مشکل ہے تو میں کیا کروں سر تو میں نے کہا آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے بولی سر وہ کونڈوں پر رکھ سکتے ہیں میں نے کہا پاکٹ میں ٹیشو پیپر رکھئے یا کوئی پرانا کپڑا اس کو رکھئے پشاپ کرئے سکھا دیجئے اس سے آپ پاک ہے پھر آپ کے لئے کوئی بریشانی نہیں یا آپ کے لئے میں جائیے غزل بنائے کے نماز پڑھ لیں سمجھ رہے ہیں نماز کسی بھی صورت میں مافت نہیں ٹھیک ہے یہ بس اس تنجا کا طریقہ آپ لوگوں کے تواب میں رہنا چاہئے ٹھیک ہے جزار کم اللہ آفتہ رہے ہیں